السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شخص روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص پڑھنے پر اسے کیا عطا کرتا ہے اور کن نعمتوں سے اسے نوازتا ہے آج میں آپ کو چار سے پانچ حدیثیں سناؤں گا اور قل ہو اللہ آحد اللہ سامد اس کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے پر ہمیں کیا دے گا آئی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ لے کر وہ جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حور جنت سے وہ نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر لے تین کام کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ قاتل کو معاف کرنا اور دوسرے نمبر پر کہ پوشیدہ قرض ادا کرنا یعنی کسی پر قرض چڑھا ہوا ہے تو وہ اپنے قرض کو جلتی سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل ہو اللہ آحد پڑھنا یعنی یہ پوری صورت جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت کے جس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک عمل کر لے تو پھر اس کے لئے کیا عجر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لئے بھی وہی درجہ وہی مقام اور وہی فضلت ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل ہو اللہ آحد پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجازت دے دیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانِ تبوک میں تھے اور سورج ایسی روشنی سے چمکتا ہوا نکلا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسے صفاف اور روشن کبھی نہیں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کیا کہ آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شعو کی کیا وجہ ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مدینہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے جن کی جنازی کی نماز کے لیے اللہ تعالی نے ستر ہزار فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے کس عمل سے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ قل ہوا اللہ احد کو دن رات چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے یعنی کہ صرف یہ ایک عمل تھا کہ حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی نے کہ جو چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے قل ہوا اللہ احد پڑھتے تھے تو اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے جنازے کے وقت جو ہے آسمان سے ستر ہزار فرشتے اتارے اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے اپنا پر زمین پر مارا اور پھر سارے درخت اور ٹیلے سب کچھ پست ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت معاویہ بن معاویہ کا جنازہ نظر آیا اور پوچھا گئے کہ یہ عمل کس وجہ سے اور یہ درجہ کس وجہ سے ملا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی میں نے جلتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نجات کس کام کے اندر ہے مومن کی نجات کس عمل میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اقبہ زبان کو تھام کے رکھ اتنا بہترین اور اتنی بہترین نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی زبان پر قابو رکھ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ اس میں مومن کی نجات رکھی گئی ہے اور دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنے گھر میں ہی بیٹا رہا کر یعنی اپنے گھر میں رہا کر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تجارت وغیرہ کچھ نہ کی جائیں گھر میں بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو باہر ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے اور ادھر ادھر گپہ شپک کرنے کے بجائے جو ہے اپنے گھر میں رہنا بہتر ہے وجہ کیا ہے کہ ادھر ادھر زیادہ بیٹھو گے تو اس سے برائیہ زیادہ ہوگی گناہ زیادہ ہوں گے غیبتیں زیادہ ہوگی اور اپنا وقت فالتو باتو میں زیادہ زائے ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ اگر فرصت ہو تو اپنے گھر میں رہا جائے اور اسی طریقے سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر روتا رہے اپنی غلطیوں پر روتا رہے پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسری مرتبہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عقبہ کیا میں تمہیں تورات انجیل اور زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام سورتوں سے بہترین سورت بتاؤں میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ قلو اللہ احد اور قلعوض برب الفلق اور قلعوض برب الناس پڑھائیں پھر فرمایا دیکھو عقبہ انہیں کبھی نہیں بھولنا ہے حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ جس کے اندر میں نے یہ سورتیں نہ پڑی ہو یعنی حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ان کو پڑھ لیا کرتا تھا اور میں کبھی نہیں بھولا اور کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس کے اندر میں نے یہ سورتیں نہ پڑی ہو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور جلتی کر کے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بہترین عامال کا ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑا کر یعنی جو شخص تجھ سے قطع تعلقی کرے جو تجھ سے قطع رحمی کرے جو تجھ سے اپنا رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تو تم اس کو جوڑنے کی کوشش کرو اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے یعنی کوئی تجھے نہیں دیتا ہے لیکن تیرے اندر یہ صفت ہونا چاہیے کہ تو اس کو دے دیا کرے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ انبن یا کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ ہر اس کو کیا کھلایا جائے چھوڑونا اس کو کیا دیا جائے چھوڑونا تو جو ہمیں محروم کرتا ہے تو ہم اس کو دینے کی اپنے اندر ایک صفت پیدا کرے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہتے لیا ملا کر ان پر دم کر کے اور اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے اور پہلے اپنے چہرے پر اور پھر اپنے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنستا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ یہ عمل کیا کرتے تھے اب جو ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مختصر سا مطلب کیا ہے کہ قل ہو اللہ آحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے اکتہ یقتہ ہے اکیلا ہے اس کا کوئی وزیر نہیں اور اس کا کوئی جو ہے ہمسر نہیں وہ اکیلا تنہا تنے تنہا ہے اور اللہ سمد وہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کے سب محتاج ہے یہ اللہ سمد کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور پوری دنیا پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد کہ اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے تو یہ میں آپ کا سامنے مختصر ست ترجمہ رکھا ہے تو یہ فضیلت میں آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ ہمارے اندر سورہ اخلاص کے پڑھنے کی ہمارے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہو اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہم نصیحتیں فرمائی ہیں ان نصیحتوں پر ہمیں اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا چاہیے نمبر ایک تو زبان پر قابو اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو فالتو اوقات میں اور اسی طریقے سے بیجا نشست و برخواست میں رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو اپنے گھر پر رکھے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہماری برائیہ زادہ نہ ہو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ